سپریم کورٹ کا پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹراسپلانٹ میں بیس عرب روپے اخراجات کا فورنزک آرڈٹ کا حکمی سربراہ ڈاکٹر سعید پر بغیر اجازت ملک چھوڑنے پر پابندی مکمل اعتصاب ہوگا بھاگنے نہیں دیا جائے گا بارہ بارہ لاکھ پر ڈاکٹر بھرتی کر کے کون سے ملک کی خدمت کی ہے چیف جسٹس کے رمان پنجاب میں چھپن کمتنیز کا اسکینڈل چیف جسٹس نے شہباز شریف کو فوری طلب کر لیا وضاحت کریں سرکاری افسران کو بھاری تنقواہوں پر کیسے بھرتی کیا گیا وزیر اعلیٰ کے حکم کے بغیر تو یہاں مکھی بھی نہیں اڑتی چیف جسٹس برہم نیب کچھ ہے کمتنیز کے سی ای اوز کی جائدات کا تخمینا لگانے کا حکم ایلیکشن کمیشنہ ریاض صادق نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا فیصلے سے ایلیکشن کے بروقت ناقاد میں تاخیر ہوگی چیف جسٹس سے فوری سماعت کی استدہ کوشش کریں گے کل ہی مقرر کر دے چیف جسٹس کیرمہ ایک دو نہیں تین صوبوں کے نگرہ وزرائے آلہ کی کورسیاں خالی پنجاب میں محمود الرشید کو شہباز شریف سے ملاقات کے سندے سے کا انتظار اسپیکر رانہ محمد اقبال کچھ دیر میں حتمی جواب دیں گے پی ٹی آئی کا ایک بار پھر نہ صرف دورانی سرابطہ عہدہ سنبھالنے کے لیے منانے کی کوشش ہیں خیبر پختونخواہ کے نگرہ وزیر آلہ کا معاملہ الیکشن کمیشن کے سپورٹ پارلیمانی کمیٹی نے منظور آفری دی جسٹس ریٹائٹ دوست محمد حمایت اللہ اور اعجاز قریشی کے نام بھیج دیے حتمی فیصلہ کل تک ہو جائے گا بلوچستان میں بھی عبدالقدوس بسنجو اور عبدالرحیم زیارتوال کی آج دوپہر آخری ملاقات ہوگی نگران وزیر آزم جسٹس ریٹائر ناصر الملک کی اپنے آبائی علاقے سوات آمر والدین کی قبروں پر فاتح خانی اور علاقہ موجزین سے ملاقات ہے نواز شریف جلد اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں کرپٹ سسٹم کو بدلنا ہوگا تاہر القادری برس پڑے چور جس جماعت میں بھی جائے چور ہی رہتا ہے لاہور ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو سن سے آج بڑی وکٹ گرنے کا امکان متحدہ کے سینئر رہنما عبدالرشید گوڈیل آج عمران خان سے ملاقات کریں گے تحریک انصاف میں شمولیت متبقہ رہان خان کی کتاب نے سوشل میڈیا پر سیاسی محاص کھول دیا ایرسن اقبال نے رہام اور مریم نواز کی ملاقات کرائی سواد چودری کا دعویٰ پی ٹی آئی نے من گھڑت ای میل کا سہارہ لیا سابق وزیر داخلہ کا جواب من پسند افراد کو ٹیکٹ دینے پر کھلاڑیوں کا پارا ہائی کراچی میں ناراض کارکنوں کا انصاف ہاؤس پر دھاوہ توڑ پھوڑ آرے پلوی اور فردوس شمیم نقوی کا گھیرا نارے باغی کوئٹا میں کوئلے کی کان بیٹھ گئی دو مزدور ملبے تلے دب کر جام بہت امدادی ٹیمز نے کان میں دبے چودہ افراد کو ریسکیو کر دیا لاہور میں ڈالفن فورس مقابلے میں شہری کی حلا کر پانچ روز گزر گئے ملزمان کا ریکارڈ سامنے آیا نہ برامد اسلحہ پیش کیا جا سکا ورسہ کا چیف جسٹس سے از پود نوٹس لینے کی اپی پنجاب اور سندھ میں آج بھی شدید گرمی اندرونے سندھ پارا پچاس تک جارے کا الٹی میٹم کراچی میں سمندری ہوای چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئے دہشتگردی کے خاتمے اور قیام امن کے بعد جنوبی وزیرستان میں معاشی استدا کی گئی ہے کہ فوری طور پر اسے کل ادم قرار دیا جائے کیونکہ ہائی کورٹ کے فیصلے سے الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے اہم معاملہ ہے فارم اے اور فارم بی کو لے کر جو کیس لاہور ہائی کورٹ میں سنا گیا اس پر فیصلہ آیا اور نئے فارم کو کل ادم قرار دیا گیا اب اس سے متعلق جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا رد عمل اپنی جگہ ہے وہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق سپیکر قوم اسمبلی سردار آیاز صادق جو ہیں وہ بھی جا چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان تک اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ بھی سپریم کورٹ جائیں گے گزشتہ روز یہ واضح کیا گیا اور آج اس کو پروسیڈ کر دیا گیا ہے آج سپریم کورٹ تک اس سلسلے میں ایک اپیل جا چکی ہے فیصلہ چیلنج کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ لاہور ریجسری میں یہ اپیل دائر کی گئی ہے اور درخواست گزاروں کا موقف یہ ہے کہ کیونکہ امتہائی اہم حساس معاملہ ہے پچیس جولائی تاریخ آ چکی ہے فوری سمات کی جائے اس معاملے کی اور یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن میں تاخیر کا سبب بن سکتا ہے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تو اس معاملے کو سنتے ہوئے فوری طور پر اس کا کوئی حل نکالا جائے جہاں فیصلے سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کر دیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو نئے نامزدگی فارم ہیں وہ آئین اور قانون سے متصادم ہیں اور اسی لیے یہ معاملہ دوبارہ سے بھید دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب کے نئے فارم ترتیب دیے جائیں اب جو تازہ درخواست دائر کی گئی ہے اس سے متعلق جان لیتے ہیں ہمارے نوائندے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق الیکشن کمیشن بھی پہنچ گیا اور ایاز صادق بھی یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے تو انہوں نے اب پلی کیا لی ہے کہ وہی فارم کو بحال رکھا جائے یا پھر کوئی اور استعداقی گئی بلکل بسلم لیگ نون کے رہنما سردار ایاز صادق اور الیکشن کمیشن کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ ریجسٹری لاہور میں اپیل دائر کر دی گئی ہے نہ صرف یہ اپیل دائر کی گئی ہے بلکہ اپیل دائر کرنے کے بعد جو الیکشن کمیشن اور سردار یا صادق کے بکلہ تھے وہ روسترم پر آئے اور چیف جسٹ پاکستان سے استعداق کی کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے جس میں کاغذات نامزدگی کے فارم کو کل ادم قرار دے کر نئے کاغذات نامزدگی بنانے کا حکم دیا گیا ہے اگر لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر عمل کیا جائے تو بروقت الیکشن کا جو انقاد ہے وہ حطرے میں پڑ سکتا ہے اور بروقت الیکشن ممکن نہیں ہو سکتے تو لہٰذا عدالت جو اپیلیں دائر کی گئی ہیں اس کی فوری طور پر سماعت کرے تاکہ اس معاملے کا کوئی حال نکالا جائے اور الیکشن کا جو بروقت انقاد ہے وہ حطرے میں نہ پڑ سکے چیف جسیس پاکستان جسیس ملیہ ساکھ میں اسے دوران حبیب اکرم صاحب ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی اور ان کے وکیل ایڈوکیٹ ساد رسول بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں جنہوں نے یہ مغدبہ جیتا حبیب اکرم صاحب پہلے میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی کتنا وقت لگتا ہے اگر پرانا فارم بحال کر دیا جائے یعنی ایک نیا فارم بنا دیا جائے جس کی وجہ سے یہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ الیکشن میں ہی تاخیر ہو سکتی ہے سبینہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارے سپیکر صاحب یا صادق صاحب جو اپیل لے کے گئے ہیں وہ دراصل اپیل کا کانٹنٹ کچھ ایسا ہے جو اس میں لکھا ہے اور کچھ چیزیں اس میں لکھی نہیں ہیں اس میں جو نہیں لکھا میں وہ بتا دیتا ہوں اس میں لکھا نہیں لکھا گیا وہ یہ ہے کہ اس ملک میں سیول جاج اگر بندہ بھرتی ہو تو اسے بھرتی ہونے سے پہلے اپنے اساسے اور ذرائع آمدن واضح کرنے پڑتے ہیں اگر اس ملک میں کوئی شخص جسٹس بنے ہائی کورٹ کا جسٹس بنے تو اس کو حلف اٹھانے سے پہلے اپنے اساسے اور اپنے ذرائع آمدن بتانے پڑتے ہیں اس ملک میں اگر کوئی جسٹس بنے سپریم کورٹ کا تو اس کو ہر سال اور جسٹس بننے سے پہلے اپنے اساسے اور ذرائع آمدن بتانے پڑتے ہیں دراصل ہمارے سپیکر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں گریڈ سولہ سے لے کے گریڈ بائیس تک کے لوگ تمام لوگ تو یہ کرتے رہیں لیکن دراصل ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں جو امیدوار ہیں جو خواہش مند ہیں کہ میں منتخب ہو کر اسمبلی میں بیٹھوں دراصل یہ ساری پابندیاں ان سے ہٹا دی جائیں کیونکہ ان میں ایسے لوگ شامل ہیں جن کا ماضی مشکوق ہے ان میں ایسے لوگ شامل ہیں جن کے ذرائع آمدنی مشکوق ہیں ان میں ایسے لوگ شامل ہیں جن کے اساسے غلط طریقے سے حاصل کیے گئے ہیں ان میں ایسے لوگ شامل ہیں جنہیں مجرمانہ سرگرمیوں میں جو ملوث رہے ہیں دراصل ہمارے جو سپیکر صاحب ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ایوانوں کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھول دیں اور ان کے راستے میں یہ جو حبیب اکرم اور ساد رسول جیسے معمولی لوگوں نے رکاوٹیں کھڑکی ہیں ان رکاوٹوں کو توڑ دیا جائے قانون کے ہتھوڑے سے لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا باقی رہی بات یہ کہ کیا الیکشن ڈلے ہوں گے الیکشن ڈلے پجنیتی فیصلے تو ہو سکتے ہیں کم کوشی اور بے عملی سے تو ہو سکتے ہیں اس فیصلے کی وجہ سے نہیں ہو سکتے ہیں اچھا حبیب صاحب